جی بچوں اب آپ لوگ صفحہ نمبر 98 پہ آ جائیں آگے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں بچہ بولا وہاں بہت سے بزرگ صحابہ موجود تھے اس لیے ان کے عدب کا لحاظ کرتے ہوئے میں خموش رہا والد نے بچے کو تھپکی دی اور کہا لیکن اگر تم وہاں جواب دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی اور میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اس باعدب بچے کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا جو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بچون ہی سے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سیکھنے اور یاد رکھنے کا بہت شوق تھا اگر وہ کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو پاتے تو بعد میں دوسرے صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے متعلق پوچھ لیتے وہ ہر درجہ عبادت گزار تھے زیادہ وقت بزجد ہی میں بسر ہوتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے نوجوان بیٹے کی لنگی تھوڑی سی پھٹ گئی بیٹے نے آپ رضی اللہ عنہ سے نئی لنگی مانگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا لنگی جہاں سے پھٹی ہے وہاں سے کارب دو اور باقی سی کر پہن لو جی بچوں اب ہم نے اس صفحے کے اندر جو ورڈز انڈر لائن کیے ہیں اب ہم ان کے معنی لکھتے ہیں تھپکی دی شاباش دی شاباش دی بلند انچا متعلق بارے بسر مسجد میں ہی میں بسر ہوتا تھا بسر گزرتا مسجد ہی میں گزرتا تھا لنگی دھوتی لنگی دھوتی جی بچوں اب ہم اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں